بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کل پڑھا کیا تھا سسٹم انفارمیشن سسٹم انفارمیشن ہے کیا ملے پاس آپ یہ کریں چاہتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی سسٹم کوئی بھی کمپیٹر خریدنا ہے خریدنا مطلب پرچیز کرنا ہے پزار جانا ہے تو میں جاؤں کی ساتھ سے کیا خریدوں کون سا کمپیٹر خریدوں میرے کزن ہے بھائی ہے چاچا زاد بھائی ہے ماموزاد بھائی ہے جو کوئی بھی ہو جا کے لیپٹوپ کمپیٹر ڈیسٹوپ خریدنا چاہتا ہے تو میں کیا کروں کیا چیز دیکھوں تو آپ سب سے پھلے کیا کرنا پڑے گا آپ کو توڑی سی نولیج توڑی سی انفارمیشن توڑی سی معلومات ہونا چاہیے آپ کے پاس وینڈوز کے بارے میں کس چیز کے بارے میں وینڈوز کے بارے میں آپ جا کن چیزوں کو معلوم کر سکتے ہو آپ کے پاس کمپیٹر ہے کون سا سسٹم ہے کون سا ایک چیز اور یاد رکھیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس گھر میں جو سسٹم پڑھا ہے وہ ڈیسٹوپ ہے کسی نے کہا نئی 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 دیسٹوپ نہیں ہے تو کیا لیپٹوپ ہے تیر پاس نئی 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 پشتوپ بھی نہیں کہتے ویڈاروالا دی کون سا ویڈاروالا ہے بھائی آپ کے پاس لیپٹوپ ہے یا دیسٹوپ ہے اب یہ جتنے بھی سسٹم میں پاس پڑھے کھر کے لیے دیسٹوپ ہے کیا ہے دیسٹوپ ہے یہ میرا پاس لائپ ٹاپ ہے اب دیسٹوپ میں آپ کے پاس پھر یہ کہتے ہیں کیا تمams چلی اسی sati page طرح کیسٹوپ میں اسما down کیسٹوپ کے۔ جو سسٹم باکس ہے جانشمہ آپ لوگ سی پیو کہتے ہیں کیا آبوک پاس ٹاور کیس ہے ٹاور ہالی کیسٹوپ ہالی ہے یا دیسٹوپ ہالی ہے جو پڑھی دیتی ہے وہ ڈیسٹوپ کسٹوپ ہالی ہماری پاس جو اس طرح سے جا کے جو جا کے لیٹی ہوتی ہے اسے کے لئے دیسٹوپ والی جو کڑی رہتی اسے ٹاور کیسن گئے ٹاور سسٹم میں میں پاس وہ ایسی آگر لیپٹاپ اور کمپیٹر کے دیکھا جائے تو اس کو پھر دیسٹوپ کہیں گے کیا کہیں گے دیسٹوپ کہیں گے تو معلومات تو نہیں چاہیے پہلے میں نے بات کی تھی جب سے میں نے جا کے سٹارٹ کیے کمپیٹر میں نے اسی ٹیم سے ٹو ایٹی سکس ٹو ایٹی سکس ٹو ایٹی سکس کمپیٹر کے اوپر کام کیے ہیں کس کے اوپر ٹو ایٹی سکس ٹو ایٹی سکس ٹو ایٹی سکس کمپیٹر کے اوپر جا کے کام کیے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں گوگل اوپن کر لیتے ہیں ٹو ایٹی سکس کمپیٹر میں ٹائپ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ٹو ایٹی سکس آپ کے پاس مشین آرہی کہا ہو گئے سرال بھی کہدازم کے دور کے اوٹھیک ہے کہدازم کے دور کے نہیں ہے یہاں سے کوئی بیس سال پہلے یہ سسٹم چلتے تھے پھر اس کے پاس 386 آیا ہے کیا ہے 386 سسٹم آگئے دیکھیں گے پرانے فلموں میں دیکھتے ہیں نا فلمیں تو پھر جا کے 486 آیا ہے کیا ہے 486 ہمارے پاس سسٹم آنشید ہوگی پھر اس میں جا کے ہمارے پاس پینٹیوم پھر پینٹیوم 1 پینٹیوم 2 پینٹیوم 3 پینٹیوم 4 آج کل پینٹیوم 4 کی قیمت گیارہ آزار کی میں نے خریدی تھی گیارہ آزار چھے سو کی یہ تین سال پہلے جب میں نے مارکٹ رونر سے کھا کیا سسٹم بیچ نہیں ہے کہتا ہے سر آپ کی خاطر چھے سو پہ پس قبول ہے اگر آپ کو قبول ہے چھے سو پینٹیوم 4 سسٹم چھے سو پہ کے لیے پھر پینٹیوم 4 کے بعد میں نے پاس کیا ہے دویل کور کورٹو ڈیو کورٹو کورٹ کورڈ کور کور آئی تری کور آئی فائف کور آئی سیون کور آئی نئے تک چل رہے ٹھیک اب ان کی انفارمیشن لیں گے کہاں سے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ میرے پاس جو کمپیٹر ہے یہ کون سا کمپیٹر ہے اس میں ریم کتنی ہے اس میں آرڈیس کتنی ہے کمپیٹر کو خریدنا ہو تو کیا کیا چیز مجھے چیک کرنی پڑے گی کیا کیا چیز میں چیک کروں کہ جا کے نہیں خرید لوں تو سب سے پہلے آپ آوگے اس کی انفارمیشن کیا کرو گیرے کلو گی انفارمیشن کہاں سے جمع کرنی ہے کہاں سے کلٹ کرنی ہے آپ آجے جو ہی آپ وینڈوز اوپن کرو گے ایک سکرین آپ کے پاس آئے گا اسے کہیں گے ڈیسک ٹاپ کیا کہتے ہیں ڈیسک ٹاپ کے پاس ایک سسٹم آئیکن ہے جو یہاں بھی دس پی سی کنان سے وینڈوز ٹین میں انئلہ Researchers کے پاس کمپوٹر لکھا ہوگا juntos koar میں می کمپوٹر لکھا ہوگا وینڈوز ڈی جنتیڈ بھی می کمپوٹر لکھا ہوگا تو میں اس کے اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں پرپیٹیز میں آجاتا ہوں پرپیٹیز میں آیا تو یہاں پھれ ویو بیسک انفارمیشن اپوٹ یو کمپوٹر آپ کے کمپوٹر کے بارے میں ڈالک کیا بنیادی جا کے تو اسے انفرمیشن دے دائیں تو کیا میرے پاس ہے windows edition windows کونس ایڈیشن چلے میرے پاس کونسا ورزن چلے میرے پاس جیسے گاڑیوں میں کیا ہوتے ہیں مارز ہوتے ہیں نہیں بایک میں مارز ہوتے ہیں نہیں اس تاکہ میرے پاس windows میں ورزن ہوتے ہیں ٹھیک تو اس وقت میرے پاس جو ورزن آ رہا ہے وہ windows 10 پر پر کونس ایڈیشن ہے windows 10 ورزن کے اندر پر پر ایڈیشن کونس ہے ایڈیشن ہے windows 10 پرو ہے انٹرپرائز ہے سٹینٹر ہے کونس ہے یہ پرو جاکے میں انسٹال کی اب سسٹم کے بارے میں آتے ہیں سسٹم پروسیسر پروسیسر اس میں سی پیو کو کہتے ہیں کس کو سی پیو کو سینٹر پروسیسنگ یونٹی سے کہتے ہیں ہم لوگ ٹاور کیسنگ جو بھی سسٹم ہوتے ہیں ڈیسٹوپ کو اس سسٹم پروس کو کیا کہتے ہیں سی پیو کہتے ہیں نہیں سی پیو اس میں سے چھوٹ آس آلہ چھوٹا سا ڈیوائیس ہے اسے لوگ پروسیسر کہتے ہیں اور اس کی سپیڈ کون اپنے کے لیے اس اس کو جاگے کہاں یہاں پر میگا ہرٹس یوز ہوگا اسی لائٹ کی لائٹ کی سپیڈ کو اس کے میرمنٹ کرنا ہو تو اس کی یونٹ کے ہرٹس تو اب میرے پاس یہاں پر پروسیسر آ رہا ہے انٹل کمپنی کے آرمینز ریجسٹرڈ ہے یہ کوئرے میں پاس کونسا ہے تریٹری منیجر کوڑ آئی فائف ہے کیا ہے کوڑ آئی فائف سسٹم ہے آپ کے پاس یہاں بھی لکھا ہے تئیس بیس کہ ہے تئیس بیس اب میں نے کسی سے سنا ہے کمپیٹر خریدنا چاہتے ہو جی اچھی ورزن خریدو اچھی ورزن مطلب کہ ورزن ٹو اور ٹری ہو ٹھیک ہے سوری جنیشن جنیشن ٹو ہو جنیشن ٹری ہو جنیشن فور ہو جنیشن فائو ہو اب مجھا نہیں پتا ریٹفیکیشن کے پر لائف گزار رہے ہیں ساری سندگی رٹے میں گزاری ہے تو ہمیں کیا پتا ہے کہ میرے پاس جنیشن ٹو ہے یا ٹری ہے تو دکھاندھا نے کہا استاد جی یہ جو ہے انٹل کھوڑا ہے فائف سسٹم ہے اب یہ ترڈ جنیشن ہے تو آگے سمینے پر قردت اللہ استاد کو کہہ رہے کہ جاناں یہ جو ہے میرے پاس ترڈ جنیشن سسٹم ہے کونس ہے ترڈ جنیشن سسٹم ہے تو اس نے بھی کہ اچھا اچھا سر یہ ترڈ جنیشن ہے فون بے آگے جا کے والی ساتھ سے بات کر لی جس سسٹم میں نے خریدیا ترڈ جنیشن ہے اب کسی وہ نے کہا یہ ترڈ جنیشن ہے سیکنڈ جنیشن ہے اس نے کہا میرا بائی میں آپ کو ایک انفرمیشن دیتا ہوں کہ اگر آزار سے جائے ٹھیکے اننیسو نینانوے تک تو یہاں کے پاس فرس جنیشن ہوگا دو آزار سے لے کر کے دو آزار نوسو نینانوے تک یہ سیکنڈ جنیشن ہوگا اچھا یہ سیکنڈ ہے دکان دار تو کرترڈ ہے دکان دار تو مامہ ہے ہم لوگوں ماما نہیں بنیں آج پارجنرشن تین آزار سے سٹارٹ ہو گا تین آزار نینانو تک تین آزار نیناسون نینانو تک پورجنرشن چار آزار سے چار آزار نیناسون نینانو تک پیگنرشن پانچن سے لے کے پانچنے آزار سے لے کے پانچنے آزار سے سکھ جنرشن ٹھیک ہے جنرشن کو یوں جا کے پر چھانتے ہیں اب تو رٹن گاؤ گے انشاءاللہ تو اب اس کے سی پیڈ جو سپیڈ ہمارے پاس اوہ 3.0 گیگا ہارٹس ہے گیگا کیتے ہیں کچھ میں نے پہلے بات کی تھی اگر ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ گریہ تھا بیٹ بائٹ بیٹ نیبل بائٹ یہاں تھا کلو بائٹ میگا بائٹ گیگا بائٹ چلی یہ میموری یونٹ پہ جا کے پڑھ لیتے ہیں میموری یونٹ کے ایک آرازے جا کے ویڈیو بنایتے ہیں انشاءاللہ تو اب ہمارے پاس انسٹالی میموری انسٹال پھولے ہوڑی ہے ہمارے پاس ریم کیتے ہیں ریم کیتے ہمارے پاس ریم ہمارے پاس یہاں پہ ہے ٹویل جی بی کر میں نیک بات اپڑھزگ کیتے ہیں کیا کی تھی کہ فائل سسٹم ہمارے پاس اپڑھا جو ہے اپڑھا سسٹم ٹائب خیال یہ کتنی بیٹ کی آرہی ہے میرے پاس سسٹم ٹائب یہاں پہ آرے چونسٹھ بٹ کی چونسٹھ بٹ کی آرہی ہے ٹھیک اور یہاں پہ 30 بٹ کی بھی آتی ہے دیکھیں گے آپ کے لئے منڈوز 7 میں ٹھیک ہے ایکسی بیوں کے پاس تو کیسی یہ ہے اگر میرے پاس ریم ریم چار جی بیو بھی ہوا اگر آپ کے پاس ریم چار جی بھی ہوا تو کہلیں سسٹم ٹائپ چون سٹھ بٹ کی انسٹال کر لیں چونسٹھ بٹ کی انسٹال کر لیں اگر آپ کے پاس آپ کے پاس ریم چار سے کم ہو 2 جی بیو آپ لوگ 32 بٹ کی بٹ کر لیں کوئی مستان کوئی ایشو نہیں ہے یہ اس کے سٹرکچر کو جا کے سپورٹ نہیں کرتا کیا نہیں کرتا یہ اس کے سٹرکچر کو جا کے سپورٹ نہیں کرتا اور 32 بیٹھو ہے تک ہیں دو سے ڈائی جی بی تک سپورٹ ہے ریم کی دو سے ڈائی جی بی تک کبھی چیک کر لے 2.5 لکھا ہوگا کہ نا 2.5 جی بی ڈائی جی بی ویسے آیا اگر آر جی بی کے پاس 32 بیٹھو پر وہاں سے انسلیشن کر دی تو سمجھو باقی ڈائی جی بی یوز کرو گے باقی سارے ویسے تو اب ہمارے پاس کیا ہو یہاں پہ پین این ٹچ کوئی یہاں پہ ٹچ سے سمجھنی میرے پاس اور میرے پاس کمپیٹر نیم کیا ہے کمپیٹر نیم جو بھی آپ جب آپ وینڈوز کی انسلیشن کرتے ہو تو کمپیٹر نیم میں بھی دے سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس کیا ہو یہاں پہ ورگروپ یہ اس وقت میرے پاس ایک سوچ پڑا ہے اس سوچ سے تمام کمپیٹر آپس میں کنیکٹ ہے کیا کنیکٹ ہے یہ آپ لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے ہماری اسی کورس کے اندر ایک وہاں پہ آئے گی تو اسی نیٹورک کے آوازے سے کچھ جا کے پڑھتے ہیں تو اس کے ورگروپ نیٹورک کیا بھی اور چانم کنیکٹ ہوا ہے میں کنیکٹ نیٹورک کیا آپ میں کشم کریں بھی ,ہاں دیکھو سگو غورپ année ہو ٹھیک ہے یہ با آن دیسکس کریں اور میرے پاس یک جو ویڈوز ہا رہے این یہ ویڈوز ایکٹیویشن ویڈوز ایکٹیویٹیڈ جو ونڈوز بھی ہمیں جوuuuuز موز گاہتے ہیں اس کو پاریٹیڈ رینود، کیا کنیکتے ہیں پاریٹیڈ وینڈوز یہ ایک چاپی شکریہ پیاریٹیز مل رہی ہے سارے پائرٹیرگ کبھی آپ غلطی سے پوچھے story سے پوچھے اگر آپ کے لیٹ ویڈیٹریز میں سے جانے ہو چیہاں پچھا میں سے کوئی بی بندہ جا کے فارل میں رہتا ہو باہر مالک میں جا کے رہتا ہو تو اس سے کبھی پوچھے آپ کے آپ جا کے اپنی والی سے پوچھے کبھی غلطی سے آپ لوگوں نے وینڈوز پائیٹیڈیوز کی وینڈوز کی پرائس کیا تھی کیمت کی تھی وہاں پہ سارے اورجنل جاکے سیڈیزیوز کرتے ہیں پاکستانی کاؤ محلہ میں ایدائی تھی کبھی ناؤں لوگوں نے گورنمنٹ کی بات پہنی ہمیں شکان محمق جاکے تھوڑتے پھر گریشکویں گورنمنٹ کو پر لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پائیٹی سیڈیز ہم جاکے یہاں پہ یوز کرنا ہے بیس پیر تیس پیر سیڈیز کے پر آدھی بنچ گئی آرابی باراتی مجھے یاد ہیں دوپی میں ہمارے یاردوس وہاں بھی یاردوس پر ایردوس لوگوں کی لفترم درستر کے دیدھے ہیں کمٹرم درستر کے دیدھے ہیں انہیں سمجھ لیدیدے ہیں پچاس درم دیدھے ہیں پچتر درم دیدھے ہیں سو درم دیدھے ہیں درم مستینوں میں ستاہی ساتھائیس روپے کے لیے ہیں تو کوشش کر لیے ٹائم کے ساتھ انہیں ارجنل بنا لی جب میں نے نہیں کیا تو ہم نے کیا کرو یہاں سسٹم انفارمیشن ہم نے گین کر لی کچھ اب یہی سسٹم انفارمیشن ہم لوگ رن میں آتے ہیں ونڈوز آر جا کے پریس کر لے اور یہاں پہ ٹائپ کر دی ایکس ڈی آئی اے جی یہ ایک ونڈوز کے اپنی ٹول ہے ڈائریکٹ ایکس ڈائگنوسٹک ٹول ڈائگنوسٹک کسے ڈائگنوس سے لیا گیا ہے دیکھتے ہیں کیا پرانی بندی کوئی یہ آب بیماری ہے دیکھیں بھائی یہاں پہ پہرے میں سننیا کریں ٹھیک ملوز پڑھنے سے دیکھنے سے سمجھنا بہتر ہے اب وہ سمجھنے کی کوش کر لی یہ ڈائگنوسٹک ٹول میں اپن کرو ڈائریکٹ ایکس ڈائگنوسٹک ٹول ٹھیک ہے ڈیکس ڈرن میں یہ ویڈوز ہے آپ لوگ جا کے لکھ لوگیں ڈائریکٹ ایکس ڈائریکنوسٹک ٹول میں تو یہاں بھی آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں سسن انفرمیشن آپ سے دیکھ لیں کرنٹ ڈیٹ ٹائم کرنٹ ڈیٹ ٹائم کیا ہمارے پاس آرہا ہے یہ کرنٹ ڈیٹ ٹائم ٹوزڈی ہے سوڑ اکٹوبر ہے ٹوڈرن ایٹین ٹھیک ہے فور تیٹی فور ہمارے پاس کیا ہے ایم ٹائم ایم نہیں سوڑی پی ہے میسٹم ہم تو صبح ہوتی ہے خیر ہم سٹے کھا جاتی ہے ٹیک کمپیٹر نیم ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کوئنسا ہے پہلے بھی میں نے بات کی تھی کسی نے پوچھا کیا آپ کیا پڑھ رہا ہے کمپیٹر پڑھو یا کس او اےس کے اوپر کام کیا آپ نے او اےس کیا ہے اوپریٹنگ ستم اوپریٹنگ ستم کیا ہے اچھا نہیں پڑھا ہے کیا پڑھتے ہیں میں ایڈوانس کورس پڑھ رہا ہوں کوئی بھی اپلیکیشن سفرے نہیں چلے گا کوئی بھی پروگرام سفرے نہیں چلے گا پروگرام سفرے اپلیکیشن سفرے وہ جاکی سفرے ہوتے ہیں جو ہماری یوزر ریکوائرمنٹ کو فل فیل کر سکے یوزر ریکوائرمنٹ یوزر ہے کون میں ہو رہا ہماری ضرورت کیا ہے ایم ایس ورڈ میں لیٹر ٹائپ کھنا ہماری ضرورت کیا ہے ایکسل میں جاکے کیا کرنا وہاں پہ ایک بیلن شیٹ وہاں سے دیزین کھنا ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ ایکسل کرنا چوٹر ڈیٹی بیس وہاں پہ ڈیزین کرنا کون رہاں پہ کون جاکے کارڈ وہاں پہ بنا لینا ان پیجی اردو جاکیوں پہ لی کھنا اور ہماری پاس اپریٹنگ سسٹم جو ہے ہماری سسٹم ریکوائرمنٹ ہے کیا ہماری سسٹم ریکوائرمنٹ ہے یوزر اور کمپیوٹر کی ہارڈویر کے ہماری کمپیوٹر سے کوئی تعلق نہیں بنا سکتے ہماری تعلق بنانے والا ایک ایک اوپریٹنگ سسٹم ہے تو یہاں پہ اپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس وینڈوز ٹھینی انسٹال ہے ہاں ایسے کون نسر کی وینڈوز کی بات کرو آپ تو اوپریٹنگ سسٹم کی بات کرو وینڈوز ٹھینی بی آتی ہے کیا خواہ کامی آتی ہے نوٹ پیٹ سرکی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا پیٹ سرکی تو پتہ ہی نہیں ہے چلو آگی جاتے ہیں لینگوز کی ہمارے پاس انگلیش ٹھیک ہے انگلیش ان لوگوں نے سیٹ کی ہے کہ پسٹر کے پر کام نہیں کرنے اور دو کے پر کام نہیں کرنے یہاں پھرکی سسٹم مینیفیکٹرر سسٹم مینیفیکٹرر یہ سسٹم بنایا ہے جو سسٹم میرے پاس پڑا ہے یہ ڈیل سسٹم ہے کونس ہے ڈیل کمپنی جا کے ڈیسائر کی دل کبھنی جا کے بنایا سے اور سسٹم موڈل کے یہ انسپیرون سکس سکسٹی ہے آپ کہتے ہیں میرے کمپیٹر بھی وی جے انسٹال لیے گرافکس انسٹال لیے میں جو بھی ویڈیو اوپن کرتا ہوں تو ڈاٹی ڈاٹی لینڈ اس کی پکسل پر جاتے ہیں اس کی پکسل پٹے ہوتے ہیں وہ ویڈیو رکھتی ہے بار بار جو بھی پکچر میں اوپن کرتا ہوں تاکہ اس کی پکسل ٹوٹے ہو مجھے جا کے نظر آ رہے ہیں پھر آپ جا کے اس کے ڈریور انسٹال کرنے تو ڈریور کیسے انسٹال کرلوں آپ سسٹم انفرمیشن میں جائے اس کی موڈل وغیرہ دیکھیں سسٹم موڈل کونسی ہے تو آپ انفرمیشن یہاں سے لے سکتے ہو پھر کیا پھر ہمارے پاس بی آئیو ایس بائیوز بائیوز کی ڈیٹ و ٹائم وہ بھی ہمارے پاس چینج آ رہی ہیں چینج کی بائیوز کی ڈیٹ و ٹائم چینج ہے بھی ہمارے پاس کیا تو بائیوز کی بائیوز بیسک انفرٹ آؤٹ سسٹم ہے آپ کے پاس کی بورڈ موس ہارڈس مادر بورد ان تمام کی کنفیگریشن ان تمام کی جائے ٹھکے فائلز سارے چیزیں ہمارے پاس بائیوز کے اندر پڑی دیتی ہے جو ہمارے پاس کمپیٹر انپکوڑڈ دی وایس bir آنے یا آ scooter device جذہennu کمپیٹر کو دیتے ہیں جو ججہے کمپیٹر میں جواب دیتے ہیں اسے آل پوٹ کے دیں ماؤس کے ہمارے پاس ک Ben gutes کی بوڑڈ کیا ہے انپوڈ یہاں پر جواب آ رہا ہے کی بوڈ کی اوپر نہیں تو ماؤس کے پر جواب آ رہا ہے نہیں تو LCD کیا ہے مش Skeps munitor کیا ہے یہ آل پوٹ ہمیں result دے رہا ہے پرنٹر کے ہمارے پیج نکال رہے ہیں آوٹپوٹ مایک کیا ہے یہ مایک انپوٹ ہے میرا آواز جا رہی ہیں سپیکر کیا ہوگا آوٹپوٹ آواز ہمیں دے رہے ہیں تو تمام انفرمیشن ہمارے پاس کہاں پڑی دیتی ہے آپ ریم اپنی انسٹال کیا ہے آرڈیس کے پاس پڑا ہے تمام بائیوز کے اوپرے پڑی دیتی ہے جو آپ کمپیٹر دیسٹارٹ کرتے ہو تو شروع میں آپ سے کہتے ہیں اگر آپ اپنے بائیوز تو تو آپ کیا پریس ایف ٹو ایف ٹین ایف ٹین جو بکی لکھی ہوتی ہے اب جا کے بائیوز میں جا سکتے ہو کبھی کبھر آپ لوگوں نے وینڈوز انسٹال کی ہو تو بول ڈرائیو کو چینج کر لیتی ہو کہ فرس بول ڈرائیو کیا آج ہے سب سے پہلے سیڈروم آنا چاہیے یویز بھی آنے چاہیے نیٹورک آنے چاہیے میں پاس ٹھیک یہ آپ لوگ آرڈویر کے ساتھ یا واکرے ساتھ دیکھ لوگی اس کے بعد ہمارے پاس ہے پروسیسر پروسیسر یہاں پہ لکھا ہے انٹل کور 3.0 گیگا ہرٹس میموری وہی بارے جی بی کے میں پاس ٹھیک ہے یہ آ کے پاس فائل پیج آپ کی سسٹم کے فائل ہوتی ہے وینڈوز کے اندر پڑی رہیتی ہے دو جی بی کی تیز جی بی کی جا کے فائل ہوتی ہے آپ کے پاس اور یہ ڈرائیوٹس کی ورزن ہے ٹویل یہی انفرمیشن یہی انفرمیشن اگر ہم لوگ سٹارٹ میں آجائے یہاں پہ لکھا ہے سسٹم کہہ دیکھے سسٹم انفرمیشن سسٹم انفرمیشن میں ٹائپ کیلئے یہاں سے بھی دیٹیل انفرمیشن دے سکتے ہو تیسرا میتر تیسرا طریقہ یہاں پہ بہت زیادہ دیٹیل دے گئی ہے اس نے اب تو اس دیکھا آپ کے اپریٹنگ سٹم کو کہتے ہیں وینڈوز ٹین ہے ورزن ٹین ہے اور اس ڈسکرپشن کوئی اور اس کے ابنوں نہیں ہے اس والا میڈفکشنر کیسے بنائی ہے میکر justice company نے بنائی ہے کس نے میکر Scotland company ن Lisaan کی ہے سسٹم نیم کے دیسٹاپ یہاں پہ کمپیٹر نیم جو بن دیا ہے ڈیسٹاپ دیا ہے ٹیک اب یہاں پہ منفرمیشن میں دیکھتے ہیں میرے کمپیٹر کس نے بنایا ہے میرے کمپیٹر جائے کے ڈیل کمپنی بنائے ڈیل انکوپریشن جائے کے بنایا ہے یہاں پہ سسٹم موڈل کی ہے انسپیران سکسٹی اس کا موڈل ہے کمپیٹر کا لوگ جا کے پیچھے دیکھتے ہیں مدربورٹ کو کلتے ہیں سسٹم کو کلتے ہیں اس کا موڈل کی ہے سسٹم کے تمام انفرمیشن یہاں سے ملتی ہے اب اکیوہ سسٹم ٹائپ آئے رہے ایک سسٹی فور کبھی کہا رہا ہوں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ سر میرے پاس یہاں پہ ایک سسٹی فور آ رہا کیا آ رہے یہ کس کو کہتے ہیں اور میرے پاس ایک سٹسکس آ رہا ہے تو یہ کس کو کہتے ہیں ایک سٹسکس آپ کو یہاں پہ بچیس بٹ کو کہتے ہیں آپ کی وینڈوز اگر بچیس بٹ میں ہو یہ ماہو سے میں نہیں لکھ سکتا چھل ٹرائی کھل لیتے ہیں ایک سٹسکسٹی فور یہ آپ کی 64 بٹ کو کہتے ہیں اگر آپ نے وینڈوز کو 64 بٹ میں انسٹال کرنی ہو ٹھیک ہے اسی 64 میں بائی سکویٹ کر لو تو یہ ایٹی سکس بنے گا اس کی آلادہ ایک لوجک ہے ٹھیک تو یہاں پہ میرے پاس کیا ہوا پروسیسر سیم ہوئی یہاں پہ انفرمیشن دے رہے بائیوز کی جا کے مجھے انفرمیشن دے رہے ٹھیک ہے تمام انفرمیشن یہاں سے لے سکتے ہو یہاں سے گیزر کر سکتے ہو تو ہم لوگوں نے کیا کیے کمپیٹر سے جا کے دیکس ڈی ایکس ڈی ای ایجس جا کے انفرمیشن لے لی اور اس کے ساتھ کہاں سے جیزی سسٹم انفرمیشن سے یہاں پہ آپ آر ڈیس جا کے چھک کر سکتے ہو میں پاس آر ڈرائو ٹھیک ہے کتنے کیے دو سو جو بھی کیے پچاس جو بھی کیے سو جو بھی کیے ون ٹی بھی کیے ٹو ٹی بھی کیے تو آپ انفرمیشن لے سکتے ہو تک ٹک کر لیے پاپیٹیز میں آ جائے یہاں سے انفرمیشن لے سے تو کیا کے پاس یہ جی بھی یا ڈرائو کی پاس کی دیکھیں بیانے ہوئے بھی بیانے ہوئے اللہ تمہیں سو جی بھی کی یا پاس یہاں پر یہ لیے تو میں شورٹ کار میں بتاتا ہوں میرے پاس ایک ون ٹی بھی کی آ ڈیس لگی ہے آزار جی بھی کی ایک اک سو ٹیس جی بھی کی اس اسڈ دی لگی ہے اس کے پر بات کرتے ہیں ٹیک ہے اور ایک میں پاس ڈائی سو جی بی کی ہاریس لگی ہوئی ہے تین آڈرے بے پاس لگی ہوئے ٹھیک یہ کمپلیٹ سسٹم ہے تو آج کے لئے اتنے کافی ہے السلام علیکو